جنتا ماغی جواب جبکہ اب تک 28,000 سے زیادہ کرونا مریضوں نے دم توڑ دیا بھارت میں کرونا کی رفتار اتنی تیجھ ہے کہ روزانہ 35 سے لے کر 40,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ سنکھویت ہو رہے ہیں 19 اولائی کو دیش میں ریکارڈ 48,000 سے زیادہ لوگوں کی ریپورٹ پاسٹی ہو آئی جبکہ 675 لوگ کال کے گال میں سواتے ہیں وہی کال کل بھی کرونا کا دیش میں جبر جست اسپورٹ ہوا ترکیت 36,000 نئے سنکھویت مرید کریے اور لگ بھگ 600 لوگوں کی موت ہوئی آنکھنے لگتا ہے اور بھیا بھیا ہوتے جا رہے ہیں کئی جگہ اسپطالوں میں کرونا کے مریضوں کو بھرتی کرنے کے لئے جگہ ہی نہیں بچی جس کے کارن عطرت انتظام کی جا رہے ہیں بات اگر بدکدیس اور 36 جردتی کرے تو یہ ہاں بھی بائیرس بے لگام ہے حالانکہ تئی راجیوں کے مقابلے حالت کچھ حد تک ٹھیک ہے لیکن اسے لے کر راحت کے ساتھ اہلی جا سکتا ہے کیونکہ کرونا ابھی جس رفتار سے اپنے پاؤں پسار رہا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ اس سے بچنا بہت پرستے ہیں حالانکہ 27 مردی پردیس اور 36 جردتی سرکار یہ کہہ کر جنتا کا حوصلہ بڑھانے میں لگی ہے کہ اس کی بہت زیادہ خراب نہیں لیکن جو آکڑے ہیں اور لگاتاں جو کرونا بسپورٹ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر آخر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وائرس بے لگام نہیں مددہ بڑا اور دمیل ہے لہٰذا آج اسی پر بات ہوگی اور سب سے پہنے روک کریں گے 36 گرہ تو 36 گرہ میں انلاک ہونے کے ساتھ ہی مریجوں کی سنکھا میں تیجی سے بڑھ گی ہے جس کے بعد یہ سوال اٹھا ہے کہ پردیس میں کیا پھر سے لاکڈاؤن ہوگا ویسے اس سوال کا جواب کافی حد تک سابدھی ہو گیا ہے جلسل بی کے دنوں کی مقصد منتری نواز پر کوئی بیٹھا کوئی اسے لے کر اہم حیث والی ہو گیا ہے پورے پردیس میں لاکڈاؤن کو لے کر کوئی گھوسنا تو نہیں کی گئی لیکن سبھی جلہ کلیکٹروں کو یا ادھکار دے دیا گیا ہے کہ اگر جرد محسوس ہو تو ایک جلے میں ٹوٹر لاکڈاؤن یا پھر کرسلگ آسکت ہے کوئی جلے میں حالاتوں کو سمسیہ کا حل ہے اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر دے لگام وائرس پر کیسے اور کب تک لگام لگ پارے چلی اس پر چلچا سکر کریں اس کے پر دیکھنے پر چھوٹی سی ریپورٹ چتر گھر میں کورونا آؤٹ آف کنٹر ہو رہا ہے پردیش کے سبھی سے لے وائرس کی چپیٹ میں ہے آج کی تاریخ میں راج کے 25 جلوں کی 112 بلوگ ریڈ زون ہے جبکہ 32 اورن زون میں شامل ہیں راج دھائی جایپور کا حال سب سے برا ہے یہاں کل کیس ساڑے 1200 سے زیادہ ہے اور اب تک 9 لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے جبکہ بلاسپور اور راجنات گاؤں میں کورونا بیڑتوں کا آکڑا 450 کے قریب ہے پردیش میں بیتے 5 دن کے دوران کورونا کے آکڑ پر نظر ڈالی جائے تو کیس 200 سے زیادہ یا اس سے کچھ ہی کم رہے ہیں 36 گڑھ میں سومبار کو 191 لوگوں کی ریپورٹ جبکہ 4 سنکربیتوں نے دم دھوڑا اوبرال آکڑ پر نظر ڈالے تو پردیش میں فلحال 6000 کے قریب کورونا کے کیس ہے اس میں 600 سے ادھک سکری ماملے ہیں جبکہ اب تک 28 لوگوں کی موت ہوئی ہے پردیش میں سنکربیت کی رفتار تیز ہونے پر پردیش میں راجتھانی رائپورٹ سمیت کئی ضلوں میں لوگڈاؤن کرنے کا فیصلہ بھی لیا جا چکا ہے حالانکہ دوسری اور بیپکس کا کہنا ہے کہ لوگڈاؤن سمکتا کا سمادھان نہیں ہے اتنا ہی نہیں بیجی پی نے کورونا کے سلاف جگ میں پردیش سرکار کو فیل بتایا کلیکٹروں کو سبھی ادھکار دیے جا رہے ہیں اپنے اپنے شہروں کا اپنے اپنے چھتروں کا مانیٹیر کریں گے اور کبھی بھی اس طریقے سے اگر ترفیو یا لاکڈاؤن جیسی استطیق نیرمیت ہوگی ایک دن دو دن پہلے پبلک کو سوچ نہ دیا جائے گا سات دن سے کم کی عوضی نہیں ہوگا تبھی سنکرمن کو ہم روک پانے میں سفل ہوں گے کم سے کم ایک سپٹا کا لاکڈاؤن کریں لیکن کیوں لاکڈاؤن حل نہیں ہے اس کے ساتھ میں آپ کو پریادت تیسٹنگ ہونا چاہیے سرکار اس کو ایمانداری کے ساتھ میں تیسٹنگ کروائے 36 گڑھ میں ابھی جس طرح سے حالات ہیں اسے دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ سب کچھ جلد ہی ٹھیک ہو پائے گا ایسی میں سب سے اہم یہ ہے کہ کورونا کال میں سیاست سے اتن پاکش اور بپاکش مل کر اس بڑی سمسیا کا کوئی حل نکالے لیکن اگر صرف سیاست ہی ہوتی رہی تو آگے چل کر پریادت میں کورونا کے آنکھ رہے اور بھی بھائیوائے ہو سکتے ہیں سوراج ایکسپریس کے لیے رائپور سے ستھیار راجپورت کی ریپورٹ پہلے مہاپاترہ جی آپ سے ہی ہے پکش ہل پکش کی بات الگ ہوگی آپ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے نسپکش بات کریں گے کیونکہ نہ آپ ستہ پس کی طرف ہے نہ بھی بس کی طرف آخر بجائے کیا حالانکہ مہا ماری ہے مہا ماری میں کسی کا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہاں چھوک کہاں ہو رہی ہے ہم راجی جس کے کانڑ یہ لگاتا رکھ ایک سمائے تھا چھتیز گھر ترونہ مکت ہو گیا تھا لیکن اب بسپورٹ ہو گیا دیکھیں اس کا جو سب سے بڑا کارن ہے اس کارن کے تہہ میں مجھے لگتا ہے تھوڑا جانے کی آوشکتہ ہے ایک تو جیسے آپ نے شروعات میں کہا ہے کہ یہ مہا ماری ہے تو یہ مہا ماری جو ہے جس وکرال روپ میں یہ سامنے آئی ہے اس کو کیول چھتیز گھر کے سندرب میں سیمت کر کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے اور نہ ہی ہم سمادھان کے معاملے میں کوئی سامسک چھتے کر پائیں گے اصلی بات یہ ہے کہ شروعات سے ہی ہمارے دیش میں اس کورونا سنکر سے نپٹنے کے جو طریقے ایجاد کیے گئے یا اس پر جو گنبیرتہ ہونی چاہیے تھی اس کا بڑا ابھاو رہا اور یہی کارن ہے کہ ہم نے یہ دیکھا جب ہمارے دیش میں بھی دیش کے اس طرح پر بھی انبھاب ہے 36 گرہ وہ راج یہ ہے جہاں شروعات میں جو ہے ایمس میں یہاں پر ہیلیکاپٹر جو کچھ پورے دیش میں کچھ کیندروں پر ہیلیکاپٹر سے پھول ورشہ کی گئی کیندر سرکار کے دوارہ اس میں رائیپور ایمس میں بھی پھول ورشہ کی گئی تھی جو اسی لیے اور پہلا جو دیش میں ہی لوگ ڈاؤن جس طریقے سے چلائے گیا بینہ پہیاری کے انپلانٹ طریقے سے اور اس کے بعد جو ہے لانگ ڈاؤن کے بعد بھی لانگ ڈاؤن اس کا کوئی سمادھان نہیں ہے لانگ ڈاؤن جو ہے کیول ایک چیز یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو گھروں میں اگر بند کریں گے تو لوگوں کو آپ یہ کیول سرکشت کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن لانگ ڈاؤن سے کورونا وائرس سے نہیں نکتا جا سکتا ہے کورونا سے اگر نپٹنا ہے تو سب سے بڑی آوش شکتہ ہے ٹیسٹنگ کی اور ٹیسٹنگ کے لیے معاملے میں کیول راج جی اکیلے ستنت روپ سے نرنے نہیں لے سکتا چھتیز گھر ہو یا پورے دیش میں کوئی بھی آنیا راج کینڈر سرکار سے جو ان کو مدد ملنی چاہیے ہم سمجھتے ہیں وہ مدد پروپر مل نہیں رہی ہے اور ابھی جو ہے جو آکڑے جاری ہوئے ہیں ویشلک اسطر پر بھی ہم تالی بجاتے رہ گئے تالی بجاتے رہ گئے دیا جلاتے رہ گئے ٹاپ جلاتے رہ گئے اور ہمارا پائدان آج تیسرے اسطر پر پہنچ گیا پوری دنیا میں یہ جو آپ نے سوال اٹھایا چھتیز گھر میں جو ہے ویسپورٹ ہو رہا ہے حقیقت ہے یہ جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں وہ حقیقت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیول راج جی کے اسطر پر راج جی کے بھروسے ہی اس کا نبتارہ نہیں ہو سکتا جو شروعات سے اس کو لے کر ایک کینڈری اسطر پر پہل قدمی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے سرکار نے یہ تک دعویٰ کیا گو کرونا گو کرونا آپ ختم ہو گئے آپ اور آپ پوری طور پر لوگوں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا کہ آپ جو ہے سوال اپنی حفاظت مہا پاترہ جی آپ کیا مہا پاترہ جی ہم اسے ڈیفریٹ دیں گے مہا پاترہ جی آپ کے حساب سے کیا ہونا چاہی کیا جو کہاں چھوک ہوئی ہے کس جگہ پہ چھوک ہوئی ہے اور لاگ ڈاؤن نہیں کرتے تو اور کیا ہو سکتا تھا اور زیادہ سپریڈ ہوتا ہمیں ہوتا آپ کو ہوتا سب کو ہوتا اس طرح سے وہ سپریڈ تو ہوئی ہوتا اور ایک بات اگر کینڈی میں کی چھوک ہے تو دیکھیں پہلی بار اس طرح کی مہا ماری آئی ہے کسی کو معلوم نہیں تھا پی پی کی آئی کٹ سے لے کر کے ٹیسٹنگ مشین سے لے کر سب کی کسی کی تیاری کہیں کی نہیں تھی امیرکا کی بھی نہیں تھی تو یہاں کہاں سے چنک ہوئی ہے نہیں دیکھئے بات یہ ہے وہ تو جو آپ جس تیاری کی بات کر رہے ہیں اس تیاری کا سب سے بڑا آدھار یہ ہے کہ امیرکا یا پوری دنیا میں یہ سنکت جو پیدا ہوا اس کا سب سے بڑا کارن ہے کہ پورے ہیلس سیکٹر کو آپ نے پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دیا آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر اس مہا ماری سے لپٹنا ہے اس کا سب سے بڑا راستہ ہے ٹیسٹنگ کا در بڑھنا چاہیے اگر آپ ٹیسٹنگ نہیں بڑھائیں گے تو جو لوگ اس سے پیڑی تھے ان پرابیتوں کو اگر آپ آئیسولیک نہیں کریں گے ان کو آئیسولیشن میں اگر آپ نہیں بھیجیں گے تو اس کو اسپریڈ آؤٹ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے لیکن چھتیزگر کے سندر میں بھی یہ لاغو ہے پورے دیش کے سندر میں بھی لاغو ہے اگر آپ دنیا کا آکڑا اٹھا کر دیکھیں گے تو پر ملین امریکہ میں جو آپ جو بات کر رہے ہیں امریکہ کے اندر اور کچھ ہو یا نہ ہو امریکہ میں ٹیسٹنگ تو ہو رہا ہے نا بھارت کے اندر جو ٹیسٹنگ کا آکڑا ہے وہ ہے پر ملین نائن تھوڑڈن سکس آنڈرڈ ٹوئنٹی ایک جو وائل میں سب سے لویس ہے اور اسی لئے میں یہ کہہ رہا ہوں لاغو داؤن آپ نے کہا لاغو داؤن ابشک تھا ہونا چاہیے تھا لیکن جب آپ نے لاغو داؤن کیا تب دیش میں کیول پانچ سو چھانیس معاملے تھے ہمارے دیش میں جو ہے موت کا آکڑا شروع نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے جو چار فیس کا لاغو داؤن پورے دیش میں کیا آج حالت یہ آپ گیارہ راک کے پار پہنچ گئے اور آپ نے سب کچھ کھول دیا تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ لاغو داؤن ہونا چاہیے تھا آپ جب شروعات میں لاغو داؤن کیے بینہ تیاری کے بینہ تیاری کے آپ نے چھار گھنٹے کے نوٹیس پر لاغ داؤن کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا اس کے بعد جب لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ سرکوں پر اترے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ماہ دے دے پہنچہ تکنیٹی کارنوشن کے پاس مہا پاترہ جی ماف کریے گا آپ کے بات پوری نہیں ہوں پائی ہمارے ساتھ سکشیتانہ جی ہے سکشیتانہ جی جیسا کہ مہا پاترہ جی بول رہے ہیں راکیش جی تو پورا سرکار ستیزگر کی طرف سے اتر دیں گے ہی اپنا پکس رکھیں گے ہی لیکن یہ جس طرح سے بینہ تیاری کے لاک ڈاؤن کیا گیا اس کے پہلے بھی کئی بار اس طرح کی بحث ہوتی تھی کرونا کو لے کر کے اس سمیح بھی بات نکل کر آئی تھی کہ کم سے کم ساتھ سے آٹھ دن نو دن کا سمیح دے دیتے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہن جاتے اس سمیح در ضرور بار سکتی تھی کرونا سنکھویت لوگوں کی لیکن جس طرح سے ابھی بڑھ رہی ہے سمبھوتا وہ نہیں ہوتی اس لیے کہ لوگ بعد میں بسپورٹ کر رہے ہیں اس کے پہلے ہوتا تو تھوڑا بہت ہی ہوتا ایسی اس طرح میں مہا پاترہ جی کا کہنا ہے کہ بینہ تیاری تھی لاغ ڈاؤن ہوا جس کے کارنی بسپورٹ ہو رہا جیسا میں سمجھ رہا ہوں کیا کہیں گے پاسر جی بینہ تیاری کے لاغ ڈاؤن ہوتا تو چھتیز گڑ میں ہی سویم جہا ہے تین لاغ ڈاؤن تک جہا ہے کسی بھی پرکار کے مریجوں کی سنکھیا نہیں بڑھی وہی لاغ ڈاؤن تھا جس کے کارن سے چھتیز گڑ پوری طرح سے سرکشت تھا اور جب کھلا ہے اس کے بعد جس پرکار کی پرستیتیاں یہاں پر بھنی ہیں چھتیز گڑ میں جو شراب دکانیں کھلی ہیں اور شراب دکانیں کھلنے کے بعد جس پرکار سے وہاں پر مارا ماری شراب کے لیے چلی ہے آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اس پرستیتی میں بھی شراب دکانوں میں کاؤنٹر تک پہنچنے کے لیے کس پرکار سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر کے کاؤنٹر تک پہنچتے ہیں یہ تو سارے راج میں کھل گئی ہے ہم تو کم سے کم ہم تو کم سے کم سرکشت تھے ہم تو کم سے کم سرکشت تھے اور یہ پرانت ایسا تھا جہاں پر کہ ہم یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہم پورا شراب بندے کیوں اور جا رہے ہیں یعنی تین مہینے دکانیں بند ہو گئی تھی تو کیا کارا تھا کہ اس کو جو ہے اچانک بڑھا اچانک یہ کر کے جب جانتے تھے کہ وہ سب سے بڑا سینٹر ہو سکتا اس بیماری کو پھیلانے کا جہاں پر کسی کو روکا نہیں جا سکتا اور آج بھی وہی جو شراب لیتے ہیں وہ کسی کے یہاں وہاں چلانے والا درائیور ہے وہ کسی کے گھر میں کام کرنے والا ہے کسی کپڑا دکان میں ورتب دکان میں کام کرنے والا ہے تو یہ وہ جانے والا مجدور ہے جو وہاں سے شراب لے کر جا رہا ہے وہ پورے پردیش میں سب گھروں میں گھروں تک جو ہے وہ اس مہماری کو فائلہ رہا ہے یہ جس پرکار سے نیمترن کرنا چاہیے آج جس پرکار کا لکڈاؤن کیا گیا ہے تو آپ کہتے ہیں سمائے دیکھ کر کرنا چاہیے دو دن کا سمائے آپ نے دیا دو دن میں بجار میں کیا ستھی آپ جا کر دیکھ لیجئے ایسا لگ رہا ہے دیوالی کی خریبی کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چوٹے جا رہے ہیں کہیں لگ نہیں رہا ہے کہ کوئی اس پردیش میں اور جس پرکار کی پرشتتیاں اس کا کوئی جو نیم ہے کورونا کے جو نیم بنے ہوئے ہیں لاکڈاؤن کے جو نیم بنے ہوئے ہیں یا اس کو چمالیس کو نیم بنے ہوئے ہیں اس کا کہیں بھی پالن ہوتا نہیں دکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دیوالی کی ہولی کی سب کی خریدی آج پورے دو دن سے بجار میں ہوئی ہے آپ نے جیسے ہی گھوشنا کی تو شراب دکانوں پر بھی دس دن کی شراب خریدنے والوں کی بھیڑ ہو گئی آپ کے دکانوں میں سب پرکار سے کرانے دکانوں میں سب دو آپ کو بھیڑ دکھ رہی ہے تو آپ اس پرکار کی پیوستہ چاہتے ہیں آپ مہدی جی پر تو انگلی اٹھا رہے ہیں کہچانک کر دیئے یہاں دو دن کا سمجھے کر کے آپ نے تو آپ اس پوری پیوستہ کو بھیڑنے میں لگے ہیں جو ایک بار بگڑی ہوئی ہے اس کو اور تہس ناس کرنے میں لگے ہیں اپاسرے جی لوگوں کی ضرورت خراب چھوڑ دیتے ہیں لیکن بیار میں جو ضرورت مند ہے وہی لوگ سامان لے رہے ہوں گے آخر وہ ان کو لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں ان کو کھانے پینے کی چاہیے سامان تمہیں کہیے سراب چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے سراب مان لیتے ہیں تو آپ نے یہ آپ نے کہتا ہے آپ نے شراب تو گھر پہنچانے کی کر دی لیکن اس لاک ڈاؤن کے پہلے کہ آپ نے گھوشنا کی کہ آپ گھنر سے مت نکالیے آپ کے گھر تک ساری سو بیوستہ ہم کر دیں گے آپ کے ہاں کیرانہ پہنچانے کی ویوستہ سرکار کرے گی آپ کے ہاں سبجی پہنچانے کی ویوستہ سرکار کرے گی تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ملنے والا نہیں ہے جیسے پچھلے ویوستہوں میں کیول بھوشنا کی گئی تھی دکانوں کے نام دیئے گئے تھے لیکن نہ تو ان دکانوں سے کوئی اس گھر تک سامان پہنچانے والا تھا نہ دکانوں سے کوئی سبجی پہنچانے والا تھا نہ دودھ پہنچانے والا تھا یہ اس پردیش کے لوگوں نے دیکھا ہے اس کو بھوگا ہے اس لئے ان کو لگتا ہے اس سرکار پر وشواس نہیں کہ یہ اس پرکار کریں گے اور ہم تو گھر میں بند ہو جائیں گے اس لئے دو دن کے لئے ان نکل پڑا ہے گھر سے سرکار کا اپنا سنگرہر کرنے کے لئے تو ہم اس پرکار سے جو لوگوں کی بھیڑ اس پرکار سے کر دیا اپاس نے جی آپ کی بھی سرکار رہی ہے 15 سال یہ شراب دکانے ہیں سرکار کے پاس ہتنا عملہ ہی تھے ہم یہ جاننے کے رہے ہیں سرکار کے پاس ہتنا عملہ ہے کیا کسی بھی سرکار کے پاس کہ وہ ہر گھر میں راسد ہر گھر میں سبجی پہنچا سکتے ہیں عملہ کی بات کر لیجئے آپ کم سے کم ویوستہ کرنے کے پہلے دکانوں کے نام گھوشت کرتے ہیں کم سے کم پچھلی ویوستہ تھی اسی دکانوں کے نام گھوشت کرتے کہ ہم جب لاغ داؤن کر رہے ہیں ان دکانوں سے آپ کو ان موبائل نمبر پر فون کرنے سے آپ کے گھر میں سامان پہنچ جائے گا آپ نسچنٹ رہیں کم سے کم اتنا تو کر سکتے تھے آپ اس کو بھی نہیں کیا آپ نے را دیا سیدھا سیدھا اس لئے لاغ داؤن اس لئے آپ نے کیا کہ آپ کو یہ نگم آیوک بنانے تھے آپ کو یہ نیا یوجنا بنانی تھی اس لئے آپ اتنا لمبا سمیہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے سارا کام کر لیا اور جنتہ کو بھگوان بھروسی چھوڑ دیا اور اب آپ جنتہ کی چندتہ کر رہے ہیں بہت سارے صاحب آپ نے بہت سارے آروپ لگائے بہت سارے بیاتے کہیں راکیز جی تو اتر بھی تو لے لیں راکیز جی پہلے بات یہ ہے کہ سراب کی دکانے آپ نے کھول دی اس لئے کرونا بہان سے سیدھے آپ کے ہاں بسپورٹ کر رہا دوسری بات آپ نے سمیہ کیوں دیا کہ لاک ڈاؤن ہم کرنے جا رہے ہیں دو دن کا اور وہاں دیوالی اور ہولی جیسے وہاں محول ہو گیا ہے کئی طرح کی باتیں لیکن یہ گمبیر مدہ ہے گمبیر مدہ ہونے کے چلتے ہیں سرکار کو ٹھیکن سرکار نے لاک ڈاؤن سماپ کیا ستیزدہ کرونا مک تھا مزدور آ رہے تھے آپ نے کورنٹائن سینٹر بنائے تھے کہیں نے کہیں سرکار سے دھیل ہوئی ہے جو اچانک سے سب کچھ کھول دیا دھیلے دھیلے اور دھیلے دھیلے کرتے تو ساید یہ بھی سکوٹک اسکتی نہیں منتی تاکہ جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سچیتا ننجی نے بہت ساری باتیں کہیں شراب کی دکان کے پریپریکش میں میں گجرات کا ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ وہاں کیسے کی سنکھیا کس طرح سے ایکس دین کریں گے وہاں تو شراب کی دکانیں ہیں نہیں دوسری چیز کی یہ آپ نے کہا کہ نگم مندل بنانے تھے تو مدھے پردیش کا ادھارن کیسے دیں گے وہاں کیبینٹ کا بھی ستار ہوا خیر میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا سچیتا ننجی ورشت ہے لیکن ان کی درشتی ایک بہت بڑی پکشی کی درشتی ہونے کی بجائے ایک کیڑے میں کھوہ جیسی ہے میں ان کے ادھارنوں پر نہیں جانا چاہتا ہوں جہاں تک ساماجی سرکشہ کی بات ہے پورے دیش میں ساماجی کا سرکشہ ہے سرکاریں اپنے املے یا اپنے سنسادھنوں سے اس پرکار کی سرکشہ کو دور نہیں کر سکتی یہ وہ مانتے ہیں کوئی بھی لوگ ڈاؤن میں یہ مانتا ہوں کہ ساماجی سرکشہ نہیں دے سکتا ہے کیول ساماجی سرکشہ کے نیموں کے اوپر انکوش لگانے کے لیے ساماجی سرکشہ لگانے کے لیے یہ لوگ ڈاؤن ہے اور کوئی بھی لوگ ڈاؤن جب لگتا ہے تو آپ نے راشتری اس طرح پر دیکھا ہے کہ آج سرکشہ کی بھاونہ آتی ہے لوگ یا چاہتے ہیں کہ جب لاؤن سات سے دس دن یا پندرہ دن کا لگے تو ان کے گھر میں بچوں کے لیے یا بزرگوں کے لیے نہ دوائی کی کمی ہو نہ کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہو یا جو جرورتیں ہو سکتی ہیں اس سے تھوڑا زیادہ اکٹھا کر لیا جائے یہ مانویے سبھاؤں ہیں میں اس کو برا نہیں مانتا لیکن پھر بھی جو ساماجک انشاثن کی باتیں لوگ ڈاؤن کے دوران کہیں وہ سماج اور سرکار کی سامنجسے سے لاغو ہونا چاہیے تھا جو مجھے لگتا ہے کہ ساماجک ڈھلائی کے قارن سرکار سے سہیوگ نہیں کیا گیا اور اتی زرکشہ یا اتی نشتیتہ کے قارن اس پرکار کی ستھیتی آئی ہے کیشز بڑھنے شروع ہوئے ہیں چونکہ بھارتی پریپیکش میں ابھی نہیں معلوم ہے کہ کورونا سنکرمن کیول تھوک یا لار سے پھیلتا ہے یا شوشن تنتر سے نکلنے والے کڑوں سے پھیلتا ہے ابھی وشوشوات سنگٹھن کی ایک سیوری آئی ہے کہ کورونا سنکرمن وائیو سے بھی پھیل سکتا ہے ہو سکتا ہے جن کو ٹریبل کی ہسٹری نہ ہو یا یاترہ کی ہسٹری نہ ہو گلی محلوں میں جن کو کورونا سنکرمن پھیل رہا ہے وہ کیول ہوا کے سنکرمن سے پھیل رہا ہے تو ہمیں اپنی رنڈ نیتی کو پھر سے ویچار کرنے کی ضرورت ہے اس لیے جو ساماجی کا نشاسن بھنگ ہوا باجاروں میں یا یاترہ کے دوسرے بھیڑ بھرے علاقوں میں اس کو پھر سے منن کر کے کڑائی سے لاغو کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کی سرکار کو ہی کرنا پڑے گا چاہوں گا تو سنکرمن گوپتا جی آپ کی سرکار کو ہی کرنا پڑے گا دیکھئے میں یہ مہتوپون بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سرکار کوئی کانون اس پرکار کے ساماجی کنشاسن کو کڑائی سے انکوش سے لاغو نہیں کر سکتا یہ ساماجی کاریکرتاؤں کا جن پتنیدیوں کا ساماج کے ساتھ سرکار سے سامنجے سے کی بات ہوتی مجھے لگتا ہے کہ چھتریگڑ میں پورے پردیش سے پورے دیش سے سب سے زیادہ بہتر استیتی میں ہے اور میرا بشواس ہے کہ ہم سب کے سامنجے سے اس لاغڈاؤن کو بہت اچھے سے لاغو کر پائیں گے اور کورنا سنکرمن کے لیے جو ساماجی دوری یا شاردی دوری کی بات ہوتی ہے اس لاغڈاؤن میں کڑائی سے لاغو ہوگی اور ہم بڑھتے ہوئے کیسز کی سنکھیا جو اپیکشت روپ سے اترے زیادہ نہیں ہیں انپاعت میں جتنا پورے دیش میں ہیں لیکن پھر بھی چھتری اگڑ کے انشاسن کو دیکھتے ہوئے alarmingly بڑھے ہوئے کیسز ہیں ہم اتھ کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے الگ الگ جیلوں میں لاغڈاؤن کی گھوشنا کی گئی ہے ساماج کے کارکرتہ اور جن پر تینیزی سیحوک کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ لاغڈاؤن سے اس کو تابو نہیں پائے جا سکتا راکیشزی دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لاغڈاؤن کے باس پر تکی جا رہے ہیں جس تکان تابو ہو جائے گا آپ کبھی کہہ دیکھئے لاغڈاؤن لاغڈاؤن ساماجی دیکھئے لاغڈاؤن ساماجی انشاسن سکھانے کے لیے ایک سمیہ بدھ کی پرکریہ ہے اس کو بہت لمبے سمیہ تک آرتھک گتیویدیوں کو دیکھتے ہوئے لاغڈ نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ ہمیں آرتھک گتیویدیوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو روزی روٹی کمانے وانے لوگ ہیں یا پھر جن کے بھروسے آرتھوئے حصہ چلتی ہے ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس لئے دھیرے دھیرے لاغڈاؤن ہٹا کر آرتھک گتیویدیوں کو جس پرکار سے لاغڈ کیا گیا مجھے لگتا ہے کہ لوگوں میں آتی نیچھتیتا کی ستھیتی آنے کے کارن سنکرمن پھیلا ہے ہمیں آتی نیچھتیتا کو ایک کنارے رکھتے ہوئے اپنے ساماجی کنوشاسن کا دھیان رکھتے ہوئے آرتھک گتیویدیوں کو دھیرے دھیرے پھر سے بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن ہم یہ دھیان رکھیں جو ہمیں ساماجی کنوشاسن ماس کا ہاتھ دھونے کا یا پھر شادیدک دوری کا سکھایا گیا ہے اس کا بہت کڑائی سے پالن ہو اور پرشاسن کو سب سے زیادہ انہی چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے مطلب سرکار دوسی نہیں ہے تو اگر ستیرگر سرکار دوسی نہیں تو پھر کین سرکار بھی دوسی نہیں ہے راکھے زیادے تو آپ ڈاکٹر بھی یہ ماننا پڑے گا دیکھئے میں اس منوگریتی کا بھیکتی نہیں ہوں جو ایک دوسرے کے اوپر دوشا روپن کر کے ستیتی کا حل نکالنے سے روکا جائے پورے دیش کو اس پرکرٹی کاپڑا سے لڑنے کی ضرورت ہے اور آپس میں سہیوگ کی مدرہ میں کام کرنا ہوگا ہم یدی آج سوچے گے کہ ہمیں سہیوگ نہیں مل رہا اس لئے ہم سہیوگ نہیں کریں گے اس ستیتی سے اس منوگریتی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ نقصان انت میں جنتا یا گریب برکہ ہونے والا ہے یہاں چھتی گڑ میں اس پرکار کی اس ستیتی نہیں ہے ہم ہر پرکار سے سہیوگ کی مدرہ میں اور ہم چاہتے ہیں کہ کینڈر سرکار ایک بڑے بھائی یا پالک کے روپ میں چھتی گڑ کو دیکھے اور جس پرکار سے سہایتہ دینے میں سوتیلا بیوہار کیا جا رہا ہے وہ کم سے کم چھتی گڑ کے ساتھ نہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ چھتی گڑ دوسرے راجیوں کے سمان موڈل کے روپ میں کام کرے اور کورونا سنکرمنٹ جلدی سے جلدی یہاں کابو میں آئے کینڈر سرکار ہمارے ساتھ سہیوگ کرے اور جس پرکار سہایتہ کی ضرورت ہے سبھی چھتروں میں وہ جیسے دوسرے بھاجپا شانسیت راجیوں میں دی جا رہی ہے چھتی گڑ کو بھی اپنا بنا کر دی جانے کی ضرورت ہے یہ کس طرح سے عالق دوسرے راجیوں میں دی گئی صرف آپ وہ پیکیج کی بات کریں گے اپاسنے جس اتر لیں گے مہاپاتہ جی جو اپاسنے جی کچھ کہہ رہے تھے اپنے پچھ رکھ رہے تھے تو آپ اس میں کہیں کہیں کچھ چگہ پر آپ بولنے والے تھے کہ نہیں آپ کو بولنا ہے آپ بار بار کچھ اتر دکھ رہے تھے نہیں میں کیول ایک ہی چیز پر ان کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ہے چھتیز گڑ میں جو یہ کورونا کا سپورٹ جسمت آپ نے استعمال کیا اس کے لیے کیول شراب کو دوسری ٹھہرانے جو انہوں نے بات کہی اگر وہ کیول اگر اس نجری سے کہیں گے تو آپ بیہار کے بارے میں کیا کہیں گے اگر اس نجری سے کیول شراب پر کوئی اگر مان لیجیے کورونا کے سپورٹ کے لیے اگر آپ جمعیدار ٹھہرائیں گے پھر گجرات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے انہوں نے وہ بھی ٹھہرائے جو لاکڈاؤن جس طرح سے کیا گیا ہے میں دو باتیں آپ سے کہنا جاتا ہوں لاکڈاؤن جس طرح سے کیا ہے بھوپیس سرکار نے اس میں کئی خامیاں گنا رہے تھے وہ بھی گنایا انہوں نے یہ تو سب سے بڑی خامی تو ان کے دورہ کیے گئے لاکڈاؤن کی ہے جو بلکل بینہ نرنائے کے کیا گیا اور اس کا نتیجہ ہے آج پورے دیش میں یہ جو سنکت پیدا ہوا ہے اس کی سب سے بڑی جمعیداری اگر کسی کی ہے وہ کیندر سرکار کی ہے کیونکہ و ایچو نے دسمبر کے مہنے میں جو ہے جب یہ بتایا کہ دنیا کے اندر یہ سنکت آ رہا ہے بھارت میں پہلا معاملہ آیا تھا کیرل میں اور کیرل کی راجی سرکار نے اس کو جس طریقے سے ڈیل کیا جس طریقے سے اس کو نیانترد کرنے کے لئے قدم اٹھایا آج پوری دنیا اس کو رول موڈل مان رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں جو ہے وامپنتیوں کی سرکار ہے اس لیے بھاجپا کی کیندر سرکار جو ہے کیرل کے اس موڈل کو جو ہے پورے دیش میں عمل میں لانے سے سو سمنٹری ہے سترہ مارچ کو ان کا پہلا بیان آیا ہمارے یہاں اس قسم کا کوئی سنکٹ نہیں ہے اور آپ نمستے ٹرمپ میں لگے رہے آپ مدیپردیس کی سرکار بدلنے میں لگے رہے اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج جب یہ کرونا مہاواری اتنا لیاپک روپ لے لیا ہے تو کیندر سرکار کو راجی سرکار کے ساتھ سمندوے کے ساتھ سب سے پہلا کام ٹیسٹنگ کے معاملے بڑھانا چاہیے اس کے لئے جو سنسادہ نے وہ اپلپ کرانا چاہیے یہ لاجی سرکار کی بھی ذمہ داری ہے ہم ان سے بھی مانکت پہیں ٹیسٹنگ بڑھنا چاہیے دوسرا جو سب سے بڑا سوال ہے جو لوگ اگریم پنکٹی کے رکشہ کروئے ہیں آج سب سے بڑی چھنٹا لابیے ہوگا جو سنکرمیت لوگ ہیں ان کو اگر آپ آئیسو لے کریں گے تو آپ اس سنکرمان کو اور وشتریت ہونے سے روک سکتے اور وشتریت ہونے سے روک سکتے اور اسی لئے جو ہے ٹیسٹنگ کی سب سے بڑی آوشکتہ ہے دوسری جو سب سے بڑی آوشکتہ ہے وہ ہے جتنے اگریم پنکٹی کے رکشہ کرمی ہیں سرکشہ کے جو کام کر رہے ہیں ان کو جو آوشک سرکشہ اکرن اپلپ کرانا ہے اس کے لئے راجیوں کو مدد ملی چاہیے تیسری جو سب سے مہت سنسادن ان کی مشینری اتنی ہے کہ اگر وہ خود یہ سب سے کریں کہ لوگوں کو رہت اپلپ کرائیں تو وہ کر سکتے ہیں یہ کام دلی میں کیدری کر رہے ہیں یہ کام کیرل میں وامپنتیوں کی سرکار کر رہی ہے جنتہ تک سیدھے رہت ساکھ پہنچائی جا رہی ہے سرکار میں بھی اگر سرکار چاہے تو یہ کر سکتی ہے کئی ساروں میں پہنچائی گئی ہے لیکن وہ بیوستہ اس طرح نہیں ہوئی ہے جسا آپ کہ رہے ہیں بلکل صحیح بات ہے اس کو ہم درست کرنا ہے تیسرا جو سب سے مہت مون بات ہے اگر کوئی بھی لوگ ڈاؤن آپ کر جو کرونا کے مستار پر انکوش لگانا چاہتے آپ سمی کم ہے سرکار کو سمی بن بن ہوگا مہ بات سرکار کیا کہیں چلتے چلتے آپ سمی کم ہے دیکھئے 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 گپتا جی نے جس ترکار سے ساماجی کو اپنے سرکار کا کہا ہے ساماجی بات کروڑا کے مریض بڑھے تیسٹنگ کو جتہ بڑھا پہ جائیں گے بڑھانا ہی چاہیے تیسٹنگ انہوں نے کم کی quarantine centers کی ویوستہ انہوں نے برابر نہیں کی جس کے کارنی اس پرکار کی آج hospital میں دیکھ hospital میں آپ مریض بھاگ رہی ہے کل سے دو مریض بھاگے وہاں سے کس پرکار کی ویوستہ ہے بھاگ کرو بستی میں جا رہے وہاں اور فائل آ رہے ہیں تو وہاں پر آپ اس پر رہے ہیں تو کسی ایک مکش منتری نے وہاں پر نہیں کہ موڈی جی آپ مرنی گلت تھا بلکہ اس کو لاغ ڈاون کو بڑھانے کی وہاں میٹنگ میں جانے پہلے بھوشنا کر دیتے سے لاغ ڈاون کی سکاروں کی آئے دونوں وقت جو ہیں لاغ ڈاون کو غلط تھے رہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لاغ ڈاون تھتم بھی کر دییا جلدی دوہ بات ڈاون کو آپ بھی سرکار گلت تھے رہے ہم غلط اس نے ہم غلط اس نے تھے رہے کہ آپ اس کی ویوستہ نہیں کر رہے آپ اس کے پہلے آپ نے راج نیٹک دلوں سے بات چیت کی آپ کسی پرکار کی ویوستہ ہیں سرکار کے آدھار پر آپ کر رہے سام بات کی سرکار کرنے کے لئے سرکار کرنے کے لئے سرکار کرنے تو آگلی بیٹھک میں ہممت کرنی تھی آگلی بیٹھک میں ہممت کرنی تھی کہ بھئے لگ دون جل کرونا کہ آپ کسی نے دیس کو گلت کی اس کے تاریخ کی اگر ان کو چھہ سات دن کا سمجھ دیکھ سرکار کرنے سرکار جہاں تھے تو وہاں پر اپنے سرک شت تھے یہ بھڑکانے والے لوگوں نے ان کو سرکوں پر لائیا اور بھڑکا کر پورے دیش میں ویوستہ پیدا کرنے کا کام کیا ریلویٹ ٹریک میں بھڑکا کسی لگیا ریلویٹ ٹریک بھڑکا کسی لوگ چلتے جلے بہت سنشیپ میں راکیز آپ کیا بتائیں قریب منطوروں کے لئے ایسی بات کہی جا رہی راکیز بہت سنشیپ میں سنشیپ جا کہیں آپ سنشیپ جی راکیز یہ کون سنشیپ اسطبال ہو رہی چلی مہا پاتر جی ریلویٹ 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 جان دے رہے مہا پاتر جی راکیز شیم 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 بہت دکھت شیم شیم تو اس سرکار کے لئے سب سے پہلی بات سرکار 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 شرم ناشی جو لوگ سرکار پر جان دیئے آپ جو راکیز سرکار پر 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 ریلویٹ جان دیئے شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے سرکار جی مرد بیخت کے لئے جو دوروں کے لئے سرکار کر جلیا ہے تو ان کی وچان لوگ اسو میں آمان میں رہے سکتے ہیں بہت جلن بات ہیں مرنے والے لوگوں پر سبیت اتنا بیٹ دی کرتے ہیں ایسی بیشاہ دارہ پر سرک سرکتے ہیں وہ مزدور کسی پارٹی کے نہیں تھے وہ گریب لوگ تھے کس پرکار کی بات کر رہے ہیں آپ سب کو معلوم ہے گریب گریبوں کو کس پر پر نکالا سب کو معلوم ہے چلی چلی سمار 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 کریے طور جم کر اپنا کھار پر پا رہا نیازا آنے والے سمیں بہت جی سکتی ہیں ایسے میں جنوری ہے کہ سمیں راجنیت کے بجائے وائرس بچاؤ کو لے گر تھوس کی کل پر آ سمیں کیونکہ اگر اسی طرح جمعانی جنگ ہوتی رہے گی پارٹیاں ایک دیو سے جمعیدہ اتھاراتی رہیں گی تو پھر کرونا کو پوری طرح سے بے قابو ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا راججیت سے ہی طرح لوگوں کو چاہیے کہ وہ ساسن پساسن کے نرویسوں کو پالن کریں کیونکہ پھلا آل تو سالحانی میں ہی بچاؤں چلیں چھتیز گھر کے بعد اب بات کرتے ہیں